اسلام علیکم ناظرین امید کہتے ہوں آپ سب حیرتے ہوں گے شریعت میں اسلام نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ عورت کو ملکہ بنا دیا ہے تو یہ بات گلت نہ ہوگی عورت نے عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی ازاد اور خوش و خرم زندگی دی ہے یعنی کہ خوش رہنے والی زندگی دی ہے اس دواجی زندگی کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پاکیس کی اور ازادی اسلام نے ہی دی ہے شریعت کے روح سے مرد اور عورت یعنی میاں بیوی جس طرح چاہیں اسی طرح ازدواجی لمحات کو انجوائی کر سکتے ہیں شریعت میں یہ لفظ کہا گیا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کہتیاں ہیں جیسے چاہو استعمال کرو یعنی جیسے چاہو ہم بزری کرو لیکن سیدھے راستے سے اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام نے تمام معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ بستواجی مسائل پر بھی مکمل رہنمائی کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح مرضی بوسا کنار کریں برس چوسیں جتنی بار مرضی لمحات گزاریں اسلام میں آپ کو کوئی منع نہیں لیکن شریعت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ مرض اپنے ہی بیوی کا توتھ حلق میں لے لے ان تمام چیزوں کی اجازت دینے کے باوجود اسلام میں بہتری کا بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے لمحات اس طرح سے گزاریں گے تو آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی جیسے کہ اسلام نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم بستی کے دوران اپنے اوپر کپڑا لے لیں تو ناظرین یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو اس کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا نہ بولے گا